تو اس وقت کی بڑی خبر جان لیجے آپ سونیا گاندھی آج ای ڈی دفتر پہنچ چکی ہے ایک بار پھر سے ای ڈی کے سوالوں کا جواب دینی کے لیے اور اس بیچ ای ڈی کو جو ادھکار ملے ہوئے ہیں پی ای ملے کانون کو لے کر اس کے خلاف جو یاچکہ لگائی گئی تھی اس یاچکہ میں عدالت نے ای ڈی کے ادھکاروں کو برقرار رکھا ہے ای ڈی کو ریڈ گرفتاری سمپتی ضبط کرنے کسی بھی آروپی کو بلا کر بیان درج کرانے اس طریقے کے تمام عدھکار جو ہیں وہ سبھی وید پی ای ملے کانون میں بدلاف جو کیے گئے ہیں جو امینڈمنٹس کی گئی ہیں وہ بھی سب صحیح ہیں تو پی ای ملے کانون کے خلاف جو آپتیاں درج کی گئی تھی وہ سبھی عدالت کی طرف سے خارج کر دی گئی ہیں ہم سیدھے آپ کو لے کر چلیں گے میرے ساتھ میرے صحیح ہوگی نپور سیگل اس وقت موجود ہیں نپور تو ایسے میں ایک سوال جو لوگوں کے مند میں آئے گا کیونکہ کانگرس کی طرف سے آج پر اس کانفرنس کر کے کہا گیا تھا کہ صاحب یہ جو قانون ہے ای ڈی نے کیونکہ دیش میں آتنگ پھیلا رکھا ہے تو اس پر سپریم فیصلہ جلد آئے اب فیصلہ آ چکا ہے تو مطلب سونیا گاندھی کا جو ماملہ ای ڈی میں چل رہا ہے اس پر تو اب اس کا کسی طریقے کا کوئی پرباد نہیں پڑے گا وہ ماملہ سوطنطر روپ میں جس طریقے سے ای ڈی تفتیش آگے بڑھا رہی ہے وہ اپنا جاری رکھے گی تفتیش بلکل پرباو کچھ نہیں پڑے گا اور پرباو جو پڑے گا وہ یہی پڑے گا کہ ای ڈی کے کام کرنے پر کوئی روک نہیں ہوگی دیکھیں سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں پی ای ڈی کسی کو سمن کر سکتی ہے اور اس کا بیان درج کر سکتی ہے اور اس بیان کو کورٹ میں پرستط کر سکتی ہے بطور سبوت جو کی ساماننے ماملوں میں پولیس کو نہیں ملتا ہے تو سونیا گاندھی کو سمن کیا گیا ہے ای ڈی آج ان کا بیان درج کر رہی ہے ای ڈی کو یہ ادھیکار ہے سپریم کورٹ نے اسے ماننیتہ دی ہے سپریم کورٹ نے اس ادھیکار کو بھی ماننیتہ دی ہے کہ اگر کوئی کیس کسی اور ایجنسی نے پولیس نے درج کیا ہے یا سی بی آئی نے درج کیا ہے اور اس میں دھن شو دھن کی یعنی کی پیسے کو ادھر ادھر کرنے کی بھی کوئی بات سامنے آتی ہوئی دکھ رہی ہے تو ای ڈی سنگیان لے کر اپنی طرف سے اپنے پاس ای سی آئی آر میں ایک بار درشکوں کو پھر ساف کر دوں کہ جب ای ڈی کیس درج کرتی ہے تو اسے اف آئی آر نہیں کہتے ہیں ای سی آئی آر کہتے ہیں تو ای ڈی کو یہ ادھیکار ہے کہ وہ ای سی آئی آر درج کر لے اگر اسے کوئی ماملہ دکھ رہا ہے کرپشن کا کوئی ایسا جہاں پر منی لانڈرنگ کی بھی بات ہے یعنی پیسوں کو غلط طریقے سے ادھر ادھر کرنے کی بات ہے تو ای ڈی کو جب یہ ادھیکار ہے تو اگر ای ڈی نے ای ڈی نے ای ڈی یا نیشنل ہیرالڈ ماملے میں اپنی طرف سے ای سی آئی آر درج کی ہے تو وہ صحیح ہے سپریم کورٹ کے سپیسلے کے آلوگ پہ اور سپریم کورٹ ای ڈی نے جس طرح سے سونیا یا راحل کو سمن کیا ہے اور اس کے بیان ان کے درج کر رہی ہے اس میں بھی کوئی دکت نہیں ہے یعنی کہ جو کاروائی ای ڈی کر رہی ہے ای ڈی ماملے میں وہ صحیح ہے ساتھ ہی ساتھ جو دو سو بیالیس لوگ یہاں پر پہنچے تھے پی ای ڈی کے پراؤدھانوں کو چنوٹی دیتے ہوئے ان کو بھی جھٹکا لگایا سپریم کورٹ سے بہت بہت شکریہ نیپونس ہے اگر اس تمام اپڈیٹ کے لیے تو کل ملا کر جس طریقے سے ای ڈی کی کاروائی آگے بڑھ رہی ہے سونیا گاندھی کے خلاف اس پر اب کوئی پرحاف نہیں پڑے گا ادالت کی طرف سے پوری طریقے سے وید پی ای ملے قانون اور ای ڈی کے تمام ادھیکاروں کو ایک طریقے سے ادالت کی طرف سے سنگرکشن مل گیا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ میرے دو اور سہیوگی موجود ہیں جنیندر کمار اور انکت گوپتہ دونوں ہی ویجا جوک سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں زرہ جانتے ہیں پہلے انکت کے پاس آپ کو لے کر چلیں گے اور سمجھتے ہیں کہ آج بھی کیا کل کی طرح یہاں پر کانگریسی سانسد سانسد بھابن پریسر سے مارچ کرتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں کیا ہے تیاریہ آنکت گوپتہ زرہ دکھائیے تصفیریں جلدی سے یہ بلکل رومانہ اور یہ وقت کل کی طرح نہیں ہوگا کل یہ پونے بارہ بری کے آس پاس نکلے تھے لیکن آج یہ وقت جیسی جانکاری مل لہی سالے بارہ بری کے آس پاس تمام سانسد نکلیں گے راہول گانڈی ہوں گے یا نہیں ہوں گے اس کو لکھر کے ابھی بیسن شاہ ہے لیکن یہ جانکاری ضرور ملی ہے کہ کانگریس کے تمام سانسد نکلیں گے آپ کو تصویریں دکھا دیتے ہیں انتظام کس طریقے ہیں دیکھیں دکھتا تاریہ آنکت گوپتہ دکھتا تاریہ آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے تصویریں بھی آپ کی صاف ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں میں جینی اندر کا رکھ کرتی ہوں اور زیادہ جینی اندر سے جانتی ہوں کہ آج کے دن کے لئے کانگریس پارٹی نے خاص طور سے کانگریس کے سانسدوں نے جینی اندر کیا رہنیتی بنائی ہے دیکھیں پردرشن آج کانگریس ایک بار پھر دلی میں دو مورچوں پر کرے گی ایک تو کانگریس دفتر پر پر پردرشن ہوگا جہاں پر پارٹی کے تمام نیتا اور کارکرتا جمع ہے اور دوسرا پردرشن ایک بار پھر ویجے چوک یعنی سانسد کے سامنے کا علاقہ ہوگا ساڑھے بارہ بجے کے آس پاس کانگریس کے سانسد مارچ کرتے ہوئے باہر نکلیں گے اور ایڈی سے سونیا گاندی کی جو پوچھتا ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی جی ایسٹی جو بڑھائے گئے ان تمام مددوں کو لے کر کے پردرشن کریں گے میرے ساتھ پردرشن جاہے کس طرح سے آج پردرشن ہوگا کیا کل کی طرح ایک بار پھر ہم دیکھیں گے راہول گاندی کے نیترے تمہیں مارچ آپ کے درشکوں کے لئے بتا دوں کہ صرف ڈلی میں نہیں پورے دیش میں جلاستر پر ہمارے کارتہ پردرشن کر رہے ہیں اور بڑی سیدھی سی بات ہے ہم نے ان سے انمتی مانگی تھی کہ ہمیں راج گھاٹ پر ستیاغرہ کرنے دیجئے ان کو یہ ناگوار گوجرا آپ یہ بتائیں اس سمیں ہم کھڑے ہیں آپ کھڑے ہیں آپ بتانا چاہے درشکوں کو کہ آپ اس بیریکیٹ کے پار نہیں جا سکتے ہیں جو وہاں سے چل کے لوگ آتے ہیں یہاں بھارت کے سنسٹ کو دیکھنے کے لئے اور نورت بلک ساؤت بلک دیکھنے کے لئے ان کو روک دیا جا رہا ہے ہم سب کو یہاں پیدل آنے دیا جا رہے ہیں ہم آپ کو موقع یہ اسی لئے دے رہے ہیں اسی لئے آپ سے پوچھ رہے ہیں یہ سرکار پہلے آپ کا ہاتھ پکڑتی ہے پھر کندھا پکڑتی ہے پھر آپ کا گلہ پکڑتی ہے اور آپ کو ابھیس بنا دیتی ہے کہ آپ چپ رہے ہیں پردرشن کا طریقہ وہی ہے اپنی بات اس بحری سرکار کو بتانا جنتہ کو جاگ روک کرنا ان کو بتانا کہ سانسٹ میں جب سانسٹ ان سے سوال پوچھتے ہیں مہگائی کے بارے میں بے روزگری کے بارے میں اگنی ویر کے بارے میں تو سانسٹوں کو نلنبٹ کر دیا جاتا ہے چار کاؤنگریس کے سانسٹ کو انی دلوں کے سانسٹ انیس کو ایک ہفتے کے کل سسپینڈ کر دیا گیا ہے کیوں کوئی اوچت نہیں ہے ہمارے دس سال کے کاریکال میں ان کے لوگ تکتیاں لے کر کے بیٹھے ہوتے تھے اور انرگل باتیں کرتے تھے لیکن کبھی کسی نے کوئی پردرشن ہوگا وہ ایڈی سے جو پوچھتاچ ہو رہی ہے سونیا گاندی کی اس مددے پر ہوگا یا سب کچھ مددوں کو سمیٹ کر سمیلیت ہے یہ کیونکہ آج کوئی نئی بات نہیں ہے پوچھتاچ کر رہی ہے وہ اخوار کے پترکار لکھ رہے ہیں کون بتا رہا ہے پردھان منتری کا کاریال ہے بتا رہا ہے گریہ منتری کا کاریال ہے بتا رہا ہے یا پترکار ہواں بیٹھ کے کر رہے ہیں ہمارے مکہ منتری نے ان سے کہا لائیو ٹیلی کاسٹ کریے بتائیے دیش کو کیا پوچھتاچ کر رہے ہیں تو رومان آپ سن سکتی ہے کہ کس طرح کی نرازگی ہے اور کس طرح کی آپتی ہے ایڈی کی کاروائی کو لے کر کے اور اس کو لے کر کے انہیں باتیں ہیں اور ساتھی ساتھ مہنگائی کا مددہ اگنیپت کا مددہ جی ایسٹی جو اوشیق وستوں کے بڑھائیک ہیں ان تمام مددوں کو لے کر کے کانگریس سانسدوں نے کل بھی مارچ نکالا اور ایک بار پھر جیسی جانکاری دی گئی ہے کہ ساڑھے وارہ بجے کے آس پاس کانگریس کے سانسد سانسد بھون سے مارچ کرتے ہوئے ویجے چوک کی طرف بڑھیں گے دو باتیں کہی جا رہی ہے پہلی یہ کہ یہی پر بیٹھ کر ستیاغرہ کریں گے مارچ کی بات بھی کہی جا رہی ہے ظاہر ہے یہاں پر کڑی سرکشہ بیوستہ ہے جو بات کانگریس کنیتا کہہ رہے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں کہ سانسد بھون کے چاروں طرف بلکل چھاونی کا محول بنا ہوا ہے اتنی سرکشہ سانسد ستر کے دوران ہوتی بھی تھی لیکن اس سے کہیں زیادہ سرکشہ اب نظر آ رہی ہے چاروں طرف بیرکیڈنگ ہے بڑی سنکھیا میں پولیس بھل ہیں اس مارچ کے مدنے نظر اور جب مارچ کرتے ہوئے وہاں نکلیں گے سانسد تو ظاہر سے باتیں کل کی طرف انہیں ایک بار پھر ہو سکتا ہے کہ ہراست میں لیا جائے تو سونیا گاندھی سے پوچھتا چل رہی ہے کانگریس پہلے ہی ساف کر چکی ہے جب تک لیڈرشپ سے ان کے پوچھتا چلے گی وہ سڑکوں پر نظر آئیں گے یہ بات کہنے کے لیے کہ یہ جو ہے وہ بودھی سرکار راجنیتک پرتیشود لے رہی ہے جی رومانہ بلکل تو قریب پون گھنٹے کا انتظار اور ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو جو وپکشی سانسد ہیں وہ نظر آئیں گے یہ ہیں شرما جی جو رات کا کھانا اور دیش دنیا کی سرکھیاں دونوں لیتے ہیں سمیت عوستھی کے ساتھ اب یہ ہیں ان کے پڑوسی بینر جی صاحب مہم ہم مشتی دوئی کھاتے کھاتے پورا بنگال جان لیتے ہیں سبندے کے ساتھ ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیوریٹ نیوز ایمکر کو ایک ہی ایپ پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے آپ کو رکھے آگے